پاکستانی گلوکارہ آئیما بیک نے کہا کہ انہیں بھارتی ریالٹی شو بگ باس کے سیزن تھرٹین میں شرکت کی پیش کش کی گئی تھی تہام انہوں نے آفر کو ٹھکرا دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستانی گلوکارہ آئیما بیک جو اپنی مختلف آواز اور خوبصورت شخصیت کے سبب شائقین میں کافی مقبول ہیں اور مختلف ڈراموں اور فلموں کے لیے پلی بیک سنگنگ بھی کر چکی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ انہیں بگ باس سیزن تھرٹین میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی پاکستانی گلوکارہ نے مزید بتایا کہ جب انہیں بھارتی ریالٹی شو میں شرکت کے لیے کال آئی تو وہ بہت حیران ہوئی تہم انہوں نے بھارت میں کام کرنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ بگ باس شو میں شرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی واضح رہے کہ ادھاکار سلمان خان کے ٹی وی شو بگ باس سیزن تھرٹین کا آغاز ہو چکا ہے اس میں مختلف شعبوں سے افراد حصہ لے رہے ہیں ہندوستان کے نیجی ٹی وی چینل پر نشر ہونے والا یہ شو ریٹنگ میں سب سے آگے جا رہا ہے سلمان خان اس کا معافضہ فی کس کروڑوں میں لے رہے ہیں موسیقی